ہم دیکھیں کپیسٹر کو کافی حد تک جان چکے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کپیسٹر ہے کیا کپیسٹر کیا سور کرتا ہے چارج کیسے سور کرتا ہے دیکھ چکے ہیں اس کی چارج سور کرنے کی کپیسٹر کیا کہلاتی ہے یہ بھی دیکھ چکے ہیں وہ کپیسٹر کین چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ بھی دیکھ چکے ہیں اب دیکھیں گے کہ آخر ہم اس میں چارج کیوں سور کروانا چاہتے ہیں جس کا ہنٹ میں کسی حد تک آپ کو پہلے دے چکا تھا کہ چارج سور کروانے سے در حقیقت انرجی سور ہوتی ہے اور انرجی کیوں سور کروائی جاتی ہے بتا چکا تھا کہ انرجی سور کروانے کا مقصد ہے کسی بھی اپلائنس کو سموٹ انرجی دی جا سکے اور جو انرجی سور کی جاتی ہے وہ کن فیکٹرز پر ڈپینڈ کرے گی یہ سیکھنا ابھی باقی ہے آخر کتنی انرجی سور ہو سکتی ہے اور وہ انرجی کن فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ سب کچھ سیکھیں گے آج کے لیکچر میں تو چلی آج کے لیکچر کا بکاہ نغاز کرتے ہیں and you know my name کیا ہے ہرسن روزا ہمارے پاس یہ دو پیرلل پیٹس ہیں ایک پوزٹیو اور ایک نیگٹیو یہ پوزٹیو ایک دم پوزٹیو نہیں ہوئی نیگٹیو بھی ایک دم نیگٹیو نہیں ہوئی واہ کیا بات بتائیے میں نے یہ تو آپ کو یہ سے پتہ نہیں تھا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ پوزٹیو پلیٹ پوزٹیو کیوں ہوئی اور نیگٹیو پلیٹ نیگٹیو کیوں ہوئی کیونکہ ان کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا وہ بڑی گل رسی یہ بھی بات خاص بتانے کے لیے تھی چلیں بتاتا جب آپ نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا تھا سوچ آف تھا اس وقت کیا کپیسٹر کی پلیٹ پر کوئی چارج تھا بلکل بھی نہیں کپیسٹر کی پلیٹس انچارج تھی خالی تھی so at in this situation at that case the initial potential on the capacitor was zero اور جب آپ نے اس کو چارج کیا تو final final نہیں بھائی final final potential becomes we جو اس وقت ہے maximum potential difference میں یہ کیوں بتا رہا ہوں میں تو final کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کو potential کیوں بتا رہا ہوں اب میں اس قرد بتاتا ہوں جب ہم چھوٹے تھے chapter number 12 کے start میں ہم نے potential difference کا فارمولا پڑھا تھا potential difference is work done or you know charge students work ہی کو energy کہتے ہیں تو potential difference کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے energy or you know charge اگر energy ہے تو کس کے equal ہے potential into charge students یہاں پر ایک بہت heavy problem ہے problem یہ ہے کہ potential تو constant آپ سمجھیں ہی میں potential کے ذکر کیوں کر رہا تھا potential تو constant نہیں ہے initially اس capacitor کو charge نہیں کیا گیا یہ خالی ہے اس کا potential zero ہے جب charge کیا جائے گا تب بھی اس کا potential difference بھی develop ہوگا potential difference کا مطلب ہے positive high negative low difference as potential difference تو وہ potential difference بھی ہوگا جتنا زیادہ potential difference develop ہوگا اتنے ہی زیادہ energy پہ شور ہوگی students اب سوال یہ ہے بہت گہرا سوال ہے سوال یہ ہے کہ potential کی value کیا پھوٹ کر ہو potential تو constant یہاں پہ کیا پھوٹ کر یاد رکھیں جب چیزا constant نہ ہو تو ان کی average لی جاتی ہے so average value of potential کیا ہوگا so what will be the average potential students the average potential will be zero haan plus v divided by 2 so average potential is 1 by 2 v so اب آپ اگر کہیں equation number 1 اسے کہ دیجئے equation number 2 تو put کر دیجئے 2 کو 1 میں putting 2 in 1 تو کیا بجائے the potents درہ دیکھے اگر energy کا formula کسی حد تک بن جائے q as it is or v ki jage 1 by 2 v students اب غور کریں یہاں پہ q ki jage q ka formula bhi put kiya jasak kya formula ہم سب جانتے ہیں بچھا بچھا جانتا q is equal to c c bhi values یہاں put کر رہتے ہیں اس بھی ڈببے میں بند کر دیتا ہوں ڈببے میں بند کرنے والی equations ہوتی ہیں وہ focus والی equation ہوتی ہوتی ہم focus کر no c supporting q is equal c v equation number c energy آ جا وے گی 1 by 2 v as it is q کی جگہ آجائے g seem to energy کا formula شاندار قسم کا تیار ہو چکا ہے c v square students یہ بھی energy of capacitor کا ہی formula ہے اس formula کو further break کرتے ہیں further اس کے اور factors نگالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جانتے ہیں c kis kis a epsilon not epsilon r over d in the of medium putting the value value of c students formula کیا بن جائے گا energy will become 1 by 2 c کی جگہ a epsilon not epsilon r over d into v square what do you say kids یہ تک آپ میرے ساتھ ہیں تو یہ formula میرے پاس energy کا کسی حد تک آ گیا 1 by 2 a epsilon not epsilon r over d into v square students v square سے بھی جان چھڑواتے ہیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ e is equal to v by d ہے students v kis ke e d کے یہاں بھی put کرتے ہیں تو آخر کا energy کا formula آ جائے گا 1 by 2 a epsilon not epsilon r e square d square over d اس کو اس سے to energy کا formula نکل آئے گا کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح formula 1 by 2 a epsilon not epsilon r e square d students this is the formula of stored energy in the capacitor ہمارے پاس ایک capacitor میں store ہونے والی energy کا formula آ چکا ہے لیکن اب ہم energy پر اتفاق نہیں کریں گے ایک قدم اور آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ energy per unit volume میں ایک unit volume میں خاص volume میں کتنی سور ہوتی یہ بلکل ایسے جیسے اگر آپ کو یہ پوچھ لیا جائے بچوں ایک class میں تو 40 students ہیں بتائیں ایک bench پہ کتنے ہے تو پوری capacitor کی energy تو یہ ہے لیکن ایک unit volume میں 1 meter cube میں ایک unit volume میں کتنی energy سور ہوگی تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ پتہ چلے گا نئے formula energy per unit volume energy density سے اسے ED ایک اسے volume پہ divide کر دیں ای epsilon or not epsilon r ED divided by volume کیا آپ جانتے ہیں کہ volume ان parallel plates کا volume کیا ہوگا یہ parallel plates ایک cube کی طرح آتی ہیں تو ان plates کا area ہے جن کو plates کے درمیان separation سے multiply کر دیا جائے تو volume حالت ہے مجھے پتہ آپ کو یہ point سمجھ نہیں آیا اس لئے اس کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ آپ کو اپنی خوبصورت سی drawing میں cube draw کر دکھاتا ہوں یہ خوبصورت ہے میں اس کو خود ہی کہتا ہوں کیونکہ اور خوبصورت تو اس کا volume جس کے اکھول ہوگا this is let's say length this is width of the plate تو اس plate کی length into width is the area اور ساتھ یہ سمجھے لیجئے separation ہے تو volume جس کے اکھول ہوتا ہے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ بہت ذہین ہیں آپ جانتے ہیں volume جس کے اکھول length into width into یہ separation تو length into width area into separation کی اکھول volume آ جائے گا آپ نے گھبرانا نہیں تو volume کا formula پورٹ کرتا ہوں یہ کیا بن جائے گا جگہ بھی ختم ہو گئی کہاں لکھوں کہاں جاؤں میں کہیں پہ گھوسا رہتے ہیں کیا ہو گیا کہاں پہ so یہاں پہ گزار رہے ہیں بھئی زبر دستی e over v is equal to 1 by 2 a epsilon not epsilon r e square d over volume کا formula کیا ہے bھئی a d a d is a d سے کیا تو آخر کا energy per unit volume e d کا formula 1 by 2 epsilon not epsilon r e square اس کو ایک ڈھبے میں energy تو ایک capacitor کی energy student skin چیزوں پہ depend کرتی تھوڑا سا میں فیم سے بھاگ ہوں لیکن آپ کو نظر آرہا e d is equal to 1 by 2 epsilon 0 epsilon 0 yani permittivity of electric field density square پہ depend This is the final formula of energy stored per unit volume امید کرتا ہوں چیزہ سمجھ آئیں ہے اپنے ڈی سر خیال دیکھیں see you in the next video good bye